ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ڈی این اے پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ آج جہاں آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے ڈی این اے پروگرام میں سروحیوں پر نظر کرتے ہیں آئیے ایس افسر محمد ایجاز اصد راشتریہ گورو آئیوارٹ کے لیے نامزد ہو گئے ہیں پٹنا میں کرونا کے قہر سے بچنے کے لیے حکومت نے لگایا یہ خفتے کا لاک ٹاؤن جمہو کشمیر کے نو شہرہ سیکٹر میں پاکستان کی فائرنگ میں ایک نوجوان شہید تری پورا بی جے پی سے ناراض ہوئی اتحادی پارٹی آئی پی ایف ٹی لگائے گئی کئی الزامات وکاس دوبے انکاؤنٹر دیگ ویجے سنگھ نے عدالتی جانچ کا کیا مطالبہ جیسل میر میں نیرو مودی کی چار کمپنیوں کو ییڈی نے کیا منسلک وکاس دوبے کی موت پر للن واجپے نے کیا جشن کا احتمام چین امریکہ تناؤں کے عالمی منڈیوں پر منفی اثرات شام میں فوجی آپریشن کے چھے دہشت گردوں کے حراست میں لے لیا گیا نیویارک میں ریجنل کورٹ کو صدر ٹرم کے مالے احساسوں کی جانچ پرتال کرنے کی اجازت جنوب افریقہ میں ایک دن میں نئی واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہم اسرائیل کے الہاق پلان کے خلاف اپنی مضاحمت مضبوط بنانی ہوگی حماس کا بیان جاپان کو ون زیرو فائف یا تھرٹی فائی تیاروں کے فراہ میں امریکہ نے منظوری دیتی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے ڈی این اے پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر کی خبریں اور اہم ترین عالم بھر سے کچھ خبریں لے کر کے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے ویڈیو اس تصویریں دکھا کر کے اس پر تنقید تفسرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہمیشہ کی طرح جنہاں حباب نے نہیں دیکھا ہے جائیں دیکھیں دوستو پہنچانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مصموط کریں ناظرین آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں جمہو کشمیر کی زلہ پہنچ کے مینڈھر سے تال رکھنے والے آئی ایس افسر محمد ایجاز اسد کو ایڈمنسٹریشن اور لٹریچر کے شعبوں میں نمائع کام کرنے پر راشتریا گورو آئیوارٹ کے لئے نامزد کیا گیا ہے انڈیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سوسائیٹی کی طرف سے آئیوارٹ ان غیر معمولی بھارتی شہریوں کو دیا جاتا ہے جو تعلیمی سیاست و سوشل ورک فائن آرٹس انڈسٹری سائنس اور ٹیکنالوجی جسے شعبوں میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں انتظامی خدمات کی مثالی فراہمی اور اپنی اردو شائری کے لئے مشہور محمد ایجاز اسد کو یہ ایوارٹ قومی راجدانی نئی دہلی میں منقض ہونے والی ایک تقریب میں دی جائے گی جس کی تاریخ کا کرنا وائرس و باقی وجہ سے بھی علا نہیں کیا گیا آئی ایس افسر ہونے کے علاوہ امد ایجاز اسد اردو زبان کی شائر بھی ہیں برفزار ان کا پہلا شائری مجموع ہے جس پر انہا ایوارٹ بھی مل چکا ہے ان کی غزلیں ریختہ ڈاٹ و آر جی اوپر دستیاب ہیں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں پٹنا کی یہاں شہر میں 1600 سے زیادہ کرنا مریضوں کی تعداد ہو گئی ہے لگاتار بیہا کے دال حکومت پٹنا میں بڑھ رہے کرنا مریضوں کی تعداد پر مسلسل سیاست ہو رہی تھی اپوزیشن سمیت کئی تنظیموں نے حکومت سے لاکڈون کرنے کا مطالبہ کیا تھا پٹنا زیلہ انتظامیہ نے پٹنا کی شہری علاقے میں ایک ہفتے کے لئے لاکڈون لگایا ہے تاہم لاکڈون میں ضروری چیزیں جیسے میڈیکل سٹور کرانہ پھل دودھ کی دکان سبزی مارکٹ وغیرہ کو ایک خاص وقت میں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ناظرین جمہو کشمیر کی زیلہ راجوری میں لائن آف کنٹرول کے نوشہرہ سیکٹر میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار جہاں باق ہو گیا ہے جمہو میں تینہ دفاعی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیویندر آنند تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس جولائی یعنی جمعہ کو پاکستانی فوج سے زیلہ راجوری میں لائن آف کنٹرول کے نوشہرہ سیکٹر میں بلا اشتیال جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے کہا ہمارے فوجوں نے دشمن کی فائرنگ کا موت اور جواب دیا ہے عزین تریپورا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی بی جی پہ اس کی اتحادی پارٹی ای پی ایفٹی کے درمیان قبائلیوں کی ترقی کے مسائل کی سلسلے میں اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس درمیان ای پی ایفٹی کی جانب سے تریپورا قبائل خودمختار زیلہ کونسل یے ڈی سی کے ہیڈکارٹر پر بلایا گیا چوبیس گھنٹے کا بند پرامن رہا اور آج صبح ختم بھی ہو گیا ای پی ایفٹی اپنی اتحادی کی گریفتاری کی بھی مخالفت کر رہی ہے ہرطال پرامن رہا اور اس دوران کوئی بھی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے ای پی ایفٹی کے رہنما اور راکین اسمبلی نے وزیرالہ بپل بکمار دیو کے قیادت والے سرکار کی تنقید کرتے پر کہایا کہ اگر حکومت قبائلیوں کی ترقی سے متعلق مسائل پر توجہ نہیں دے گی تو اتحاد ٹوٹ سکتا ہے ناظرین کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیرالہ دیو جائے سنگھ نے مدیہ پردیش کی وزیرالہ شیورا سنگھ سے گینگشٹر وکاس دوبے کی گریفتاری کے معاملے میں عدالتی چانچ کا مطالبہ کیا ہے دیو جائے سنگھ نے ٹوٹر کے ذرے کہا ہے کہ پتا لگانا ضرور ہے کہ وکاس دوبے نے مدیہ پردیش کی اجین مہاکال مندر کو ہی خسپردی کے لئے کیوں منتخب کیا مدیہ پردیش میں کون سے طاقتور لوگوں کے بھروسے وہ یہاں اتر پردیش انکاؤنٹر سے بچنے کے لئے آیا تھا کانگریس لیڈر مزیر یہ بھی کہا کہ میں شیورا سے وکاس دوبے کی گریفتاری اور خسپردی کے عدالتی چانچ کی مانگ کرتا ہوں اس گینگشٹر کے کس لیڈر اور پولیس حلکاروں سے تعلقات ہیں ان سب کی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی تحرین میں رکھتے ہوئے اس کی پختہ حفاظت کی جانی چاہیے تھی تاکہ حقیقت سامنے آسکے جس کا شباطہ وہی ہو گیا مکاس دوبے کا کس کی سیاسی لوگوں پولیس اور دیگر سرکار افسران سے رابطتہ ابھی پتا نہیں چل سکے گا ساتھی دیگو جے سنگھ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ گشتر تین چار روز میں مکاس دوبے کے دو دیگر ساتھیوں کا بھی انکاؤنٹر ہوا ہے لیکن سب انکاؤنٹر کا طریقہ آخری ایک جیسا کیوں ہے ناظرین پنجاب نیشنل بینک گھپلے کے قلیدی ملزم نیرو مودی کی چار کمپنیوں کی جیسل میر میں لگی ہوئی بارہ ونڈ مل یونٹوں کو ممبئی سے آنے وال انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کے خصوصی ٹیم نے اپنے قبضے میں اٹیج کرنے کا معاملہ روشنی میں آیا ہے موصلہ اطلاعات کی مطابق باون آشارہ اسی کروڑ روپے کی لاغتوالی ان بارہ ونڈ ملوں سے تقریباً تین سے چار کروڑ روپے کی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس میں ڈائمنڈ آر یو یس سولر ایکسپورٹ میشل مرچنڈائزنگ اور پرائیویٹ لیمیٹٹ اور اسٹیلر ڈائمنڈ کے ہر ایک کی آٹھ سو میگا وارٹ کی تین تین ونڈ مل یونٹوں کا کل نو آشارہ چھے میگا وارٹ کی بارہ ونڈ مل یونٹیں جیسل مل کے علاقے آکل جودہ میں بھوکیٹا گاؤں کے قریب واقع ہے جس کو اسٹوٹ انفورسمنٹ ڈائیکٹر روٹ نے اپنے انڈر میں کر لیا ہے ناظرین للن واجپائی پر انتخابی دشمنی کی وجہ سے دوہزاد دو میں وکاس دوبے نے حملہ کروایا تھا آج وکاس دوبے کی موت پر للن واجپائی نے کہا ہے کہ آج ایسا لگتا ہے جیسے ہم صدیوں کے بعد آزاد ہو گئے ہیں خوف و دہشت کا دور خاتمہ ہو گئے پرسکون دور کا آغاز ہو چکا ہے اسی خوشے میں شام کو موسیقی کے ایک پروگرام کا احتمام بھی کیا ہے لنن واجپائی اس قدر خوش نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خوشے کے اظہار کے لیے لوگوں میں مٹھائی بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا ناظرین گرامی عالمی مالی منڈیوں میں متحدہ امریکہ چین تناؤں کے دوران بام اوروچ پر پہنچنے اور کرونا وبا کی دوسری لہر کے خشات کے باعث روان ہفتے کے آغاز کے بعد سے اب تک ملے جلے رجحان کے بعد منفی رجحان نے زور پکڑ لیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے چین کے ہانکاؤں خصوصی انتظامی علاقے میں قومی سلامتی قانون نافذ عمل کیے جانے کی بنا پر اس ملک پر پابندی آئیت کر سکنے کے اشارت دینے کے بعد امریکہ چین کشیدگی جیو پرولیٹک اعتبار سے اہم سطح کا رسک تشکیل دے رہی ہے ناظرین یاد رہے کہ کل امریکی انتظامیہ نے ٹیکنالوجی فرم ہوای سمیت بعض چینی فرموں کے مالو اسباب کی درامت اور سرویسز کو ختم کرنے کے لیے بعض تبدیلیاں لانے اور چین کے بعد سرکاری بینکوں کی بھی امریکی پابندیوں کے احتمال کے پیش نظر بعض تریاریاں کرنے کی خبریں سامنے آئی تھی شام اور لیبیا کے معاملات پر خبروں پر کان دھرنے والی مالی منڈیوں میں آم عبا کی دوسری لہر کے خشانے بھی خدرات کی گھنٹیاں بجانی شروع کر دی ہیں جس کے بعد لوگوں نے اپنے حصص فروخت کرنے شروع کر دیئے ناظرین شام میں شاق زیتون فوجی آپریشن کے دوران علیہید کی پسند دہشتگرد تنظیم پی کے کے وائی پی جی کے چھے دہشتگردوں کو احراست میں لے لیا گیا ہے وزارت قومی دفاع کے ٹیوٹر ایکاؤنٹ سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شاق زیتون فوجی آپریشن کے دوران شام کے علاقے میں پی کے کے وائی پی جی کے ساتھ چھے دیگر دہشتگردوں کو احراست ملیا جو آمن و سلامتی کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے دہشتگردانہ سرگرمیاں کرنے میں مصروف تھے ناظرین امریکی سپریم کورٹ نے نیویار کے علاقہ یا عدالت کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے ٹیکس ریکارڈز تک رسائی کی اجازت دے دی ہے تو کانگریس کے اس حوالے سے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے ڈونالڈ ٹرم کے صدر منتخب ہونے کے برس 2016 سے اب تک ٹیکس ریکارڈز کا اعلان نہ کیا جاننے نے ملک میں بحث کھڑی کی ہے تو سپریم کورٹ نے اس معاملے پر منہیٹن ریجنل کورٹ اور کانگریس کی سفارشات پر غور کیا ہے عدالت نے منہیٹن ریجنل کورٹ کو ٹرم کے آٹھ سالہ ٹیکس ریکارڈز اور مالک ہاتھوں تک رسائی کا اختیار دیا ہے تو ان ریکارڈز کی جانچ پڑتال کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کر سکنے کا حکم صادر بھی کیا ہے ناظرین روس میں کوویڈ 19 سے اب تک 10,843 اموات ہو چکی ہیں تو ملک میں 7,8,000 افراد وائرس کے زد میں آئے ہیں بھارت میں گشتہ 24 گھنٹوں میں 475 حلاقاتوں کے بعد مجموعی جانی نقصان 21,632 تک جا پہنچا ہے ملک میں 7,96,000 وائرس کے خلاف نبرد آسماء ہیں ایران میں کرونا کی دوسری لحر کی تباہکاریاں جاری ہیں ایک دن میں مزید 221 مریض کرونا وائرس سے شکست کھا گئے ملک میں مجموعی جانی نقصان 12,305 جبکہ متاثرین کی تعداد دھائی لاکھ کے حد کو عبر کر گئی ہے آزن غزہ میں حماس تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے الہاق پلان کے خلاف ہمیں ایک جامع مضاحمت کی ضرورت ہے تنظیم کے ترجمان حازم قاسم نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے پھینکے گئے پیٹرول بوموں کے نتیجے میں ایک فلسطینی کے ہلاکت پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام غاسب اسرائیل کے الہاق پلان کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے غیر قانونی یہودی بستیوں کو فلسطینی سرزمین سے باہر نکالنے تک ہمیں اپنی طاقت سے بڑھانے کے لیے جامع مضاحمت کی ضرورت ہے ناظرین امریکی دفتر خارجہ نے جاپان کو 23 ملین ڈالر مالیت کے 105 ایف 35 لڑاگہ تیاروں کی فروخت کے منظوری دے دی ہے امریکی دفتر خارجہ کے مطاوق جاپان کی دفاع کو مضبوط معصر بنانے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے امریکی معاونت قومی مفاد میں ہے جبکہ مجووزہ فروخت سے قطعے میں عسکری توازن تبدیل نہیں ہوگا ناظرین آج کے ڈی اے نے پروگرام میں یہ تھی کچھ عالم بھر کے اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی کل پھر انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے ہم پر اجازت دیں آپ خود بھی دیکھیں دوسروں تو پہنچانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ